حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ یہ تابعی بزرگ ہیں بہت نیک عبادت گزار اور ولی کامل تھے حضرت علی بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے علی بن زید اس شخص کا چہرہ تو دیکھو میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس شخص کا چہرہ بلکل کالا سیاہ یہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ چہرہ کالا کیوں ہوا اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص مسلمانوں کے تیسرے اور چوتھے خلیفہ حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتا تھا میں نے اسے منع کیا مگر یہ باز نہ آیا پھر میں نے دعا کی کہ یا اللہ پاک اس بدبخت کی گستاخی تجھے ناراض کرتی ہے تو مجھے اس میں کوئی نشانی دکھا پس تب ہی سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا تو جہاں میں دشمن عثمان ظلیل و خار ہے بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے غور فرمائیے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کتنا عظیم مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ آپ کی گستاخی رب قادر و قیوم کو بالکل نہ پسند یہ ضروری نہیں کہ گستاخ عثمان کی دنیاوی سزا سب پر ظاہر ہو البتہ یہ تیہ ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یا کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے بغیر توبہ کیے مرے تو اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ پاک اسے سخت آخرت میں عذاب کا مستحق قرار دیتا ہے آخرت میں سخت عذاب ہوگا غور سے سنیے اور خاص کر ہم ان لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں ان لوگوں کے ویڈیو کلپس دیکھنے سے بچیں ان لوگوں کی ایسی تحریرات پڑھنے سے بچیں کہ جن کے اندر ان مبارک ہستیوں کی عظمت و شان کے خلاف کوئی باتیں ہوتی ہیں آج سوشل میڈیا ہے جس کی جو مرضی آتی وہ کہتا ہے جو مرضی آتی آگے بڑھا دیتا ہے تو ہم صحابہ کے عشق رکھنے والے ہیں ہم اولیاء اکرام سے الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں ہم انبیاء اکرام کی عقیدت کرنے والے ہیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں یادہ محبت الفت مروت کا تقاضی یہی ہے کہ جن سے عقیدت ہو جن سے محبت ہو جن سے پیار ہو جن سے عشق ہو ان کے خلاف بات نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے نہ کہیں گے کہ محبوب کی کے خلاف کوئی بات دیکھنے سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں سننے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں بولینے سے زبان گنگی ہو جاتی ہے سننے سے پیارے ہو جائaphام이 آپ آپ آپ